اور ایک صاحب بیٹھے تھے اور ہمارے جو تو یہ بڑے مسکرہ آ رہے تھے بڑے لجاجت کے ساتھ تو یہ ویسے میرا ویم تھا یا کیا تھا ایک تو یہ ویسے سوال ہے زمین دوسرا یہ بتائیے ہاں کلوز وی آر آر ٹو دی ڈیل اور اس کے بعد میں ریلیف کیا مل سکتا ہے آج کل میں کوئی ایسی کیا کہانی ہے جائے ہند دوستوں میں میں در سرما سوگت کرتا ہوں ونورل میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوش اور سوشت ہے دوستو دوستو یہ دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی کوڑ لیٹس ڈیبیٹ جس میں کیسے ڈسکسن کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے جو ٹیم آئی ایم اپ کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے یا ڈسکسن کر رہی ہے وہ کیسے بے سرماوں کی طرح مو پھاڑ پھاڑ کے ہنس رہی ہے اور بار باری میں پاکستان کی جو نیت ہے وہ ٹیبل پر پروس رہی ہے کیونکہ آج پاکستان کے کوئی بھی نیتہ اتنے سیریس نہیں ہے کہ پاکستان کو جلد سے جلد اس اکنومک کرائیسس سے نکالا جائے جبکہ اپنا طریقہ آئی ایم اپ جب پاکستان میں ہے تو اس کو جبردست طریقے سے ان کے سامنے رکھے جبکہ آج پاکستان کا یہ فائنینس ایکسپرٹ سیدھا سیدھا بتا رہا ہے کہ ایسا کچھ ایسی کچھ سیریس نیس پاکستان کے اداروں میں دیکھ نہیں رہی یہ جو آئی ایم اپ کے سامنے ڈیل کر رہے ہیں ساتھ میں جو پاکستان کی اب اکنومی ہے آئی ایم اپ کی سرطوں کے بعد پاکستان کے حالات اتنے بینکر طریقے سے گندے ہو جائیں گے کی عوام کا پسینہ چھوٹنے ابھی سے لگ چکا ہے آئی ایم اپ کی سرطیں دیکھیں تو اسی پرقائل کی رچرچہ اس ڈیویٹ میں کی گئے تو دوستو دیکھیں ڈیویٹ اور کمنٹ ہوئے اپنے پرتی کے لیے ضرور دیں چینل پر نئے ہے تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک سے کمنٹ ضرور کریں دوستو جائے ہند بندے ماترم بھارت ماتا کی جائے دوستو اور ایک صاحب بیٹھے تھے اور ہمارے جو تھے بڑے مسکرہ رہے تھے بڑے لجاجت کے ساتھ تو یہ ویسے میرا وائم تھا یا کیا تھا ایک تو یہ ویسے سوال ہے زمنان دوسرا یہ بتائیے ہاو کلوز وی آر آر ٹو دی ڈیل اور اس کے بعد ہمیں ریلیف کیا مل سکتا ہے آج کل میں کوئی ایسی کیا کہانی ہے جی شبر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ مجھے وہ کلپ دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ آئی آئی ایم ایف والی جو خاتون بیٹھے دی پیریز جریوز اور جو ان کے ساتھ آئے تھے وہ لوگ بڑے سیریس لی گفتو کر رہے تھے اور ہمارے لوگ ایسے لگ رہا تھا کہ بلکل ریلیکسٹ ہیں اور ایک ایک دو اس میں سے جو لوگ تھے وہ تو ایکچولی ہس رہے تھے مجھے وہ بلکل اچھا نہیں لگا اور مجھے لگتا ہے کہ وہ سیریسنس ریمان سٹیٹ کرتی ہے ہماری پوزیشن کی دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی جو بھی بات آئے گی اس کو مانے اور وہ مانیں گے اس پر تقریباً آر 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 رسم کا ایگریمنٹ تمام پاکستان کے جتنے بھی پاکستان کے حلقے ہیں ان کا ایگریمنٹ ہے کہ ہمیں ماننا ہے اب پرولم جو آرہی ہے وہ یہ آرہی ہے کہ وہ اپنا فائنل پلین نہیں دے رہے ہیں میس دینے کا مطلب دو اشیوز میں میرے خیال میں رسپیوٹ ہے ایک وہ یہ نہیں کلیریفائے ہو پا رہا ہے کہ کیا وہ یہ ایگریمنٹ اس گورنمنٹ کے ساتھ فائنلائز کرنے کو تیار ہیں کیونکہ کہیں سے یہ بات مجھے پتا لگی ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ اس ایگریمنٹ کی آخری اسٹالمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ آنے والے پانچ سال کی پہلی اسٹالمنٹ ہے میرے بات کو بات کو غور سے سنیے گا یہ اس پرگرام کی آخری اسٹالمنٹ نہیں ہے بلکہ آنے والے دور کی پہلی اسٹالمنٹ ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگلے پانچ سال میں آئی ویف کے انڈر میں رہیں گے اور اس کے انڈر میں رہیں گے تو وہ یہ گارنٹی چاہتے ہیں کہ پاکستان کے آنے والی گورنمنٹ بھی اس پہ آن بورڈ ہو اس پہ وہ کلیرلی سامنے نہیں آئے ہیں مگر انڈر دا ٹون انہوں نے یہ بات کر دی ہے دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی گورننس کا سلسلہ یہی رہا اور آپ کی کرپشن کا سلسلہ یہی رہا معاشرے میں تو پھر ہم یا کوئی اور بہار والا آپ کو مدد کیوں دیں ہم اس ملک کو کیوں مدد دیں جو اپنی مدد آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ دو فنڈمنٹل پائنٹ ان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں مگر بوٹم لائن یہ ہے یہ ایگریمنٹ ہونے والا ہے مگر اس میں جو مگر میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں میں بہت لانگ ٹرم یہ اس گورنمنٹ کا فیوچر نہیں دیکھ رہا ہوں فائننشل سائٹ کے کلیپس کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں سب سے بودارش یہ ہے کہ آپ ایک عرصہ دراز سے جو مجودہ حالات ہیں بڑے گمیر ان کی نشاندے ہی کر رہے ہیں بار بار کر چکے ہیں ہمارے پروگرام میں بھی مرتبہ لیکن بظاہر حکومت اس میں اتنا سجیدہ نہیں لگ رہی وہ صرف عمران ہاں کو مائنس کرنے میں لگی ہے کیا حکومت کا یہ غیر سجیدہ روئیہ پاکستان کے لیے زیادہ خطا ناک نہیں ہوتا جا رہا اگر انہوں نے ایکانومی کو بہتر نہ کیا تو دیکھیں عارف حبیش صاحب نے بڑی انٹریسٹنگ بات بڑی ریلیونٹ بات کی ہے مگر میں ان کے روئیہ کے بارے میں سیریس نہیں ہوں کیونکہ ان کا روئیہ ایکسپیکٹڈ ہے جو یہ کر رہے ہیں مگر پاکستان میں سٹیک صرف ان کا نہیں ہے پاکستان میں سٹیک کچھ اور لوگوں کا بھی ہے مجبوری جو ہمارے ساتھ آگئی ہے وہ یہ آگئی ہے کہ جو لوگوں کا سٹیک ہے اس میں جو قائدانہ لیول پہ جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ بہت ریسنٹ ہیں تو ان کو جو چیزیں بریفنگز ملنی ہیں اور جو ان کو فیصلے کرنے ہیں وہ اس میں ٹائم لگ رہا ہے بسیکلی کسی بھی انسان کو کسی فیصلے پہ پہنچنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے ذاتی طور پر اور وہ ٹائم لگ رہا ہے اور وہ فیصلے دیکھیں اس میں میکسیمم میرا خیال ہے بھی دو ڈھائی مہینیں ہوئے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہوئے تو بلکہ شاید دو مہینیں بھی نہیں ہوئے تو وہ جو خائدانہ تبدیلی ہے اس جگہ پر وہ اس کو دے رہی ہے مگر انہوں نے یہ بات ڈائریکلی اور انڈائریکلی کنوے کر دی ہے روارمنڈ کو کہ وہ کسی بھی حال میں پاکستان کو مزدید بادشی مسکلات میں دیکھنا پسند نہیں کرتے اور گورنمنڈ کو ایکشن لینا پڑے گا چاہے وہ رہنا چاہے پاور میں یا نہیں رہنا چاہے صاحب 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 ایک اور ہنمائی فرمائیں آپ کیا سمجھتے ہیں چاہے وہ مزید چھے مینے تاخیر کرتے ہیں تو پھر ملک کی معاشیت کو سنبھالنا ناممکنہ تک مشکل نہیں ہو جائے گا اگر جلد فیصلے نہ کیے گے جو ابھی کرنے ہیں ملک کی بہتری کے لیے آپ سو فیصد صحیح کہتے ہیں آج جو ساتھ فروری ہے اور اگر آپ اکٹوبر کی بات کر رہے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ چھے مینے نہیں گزر سکتے میں بلکل سیاسی بات نہیں کر رہا بلکل ٹوٹلی ایکنومکس بات کر رہا ہوں ہم ساتھ مینے نہیں گزار سکتے نہ وہ پاکستان کے لیے اچھا ہے نہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے اچھا ہے نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھا ہے میں تو ایک اور بات بھی کہتا ہوں ان سیاسیتانوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے مجھے تو ان کی ایک کماخلی رظر آ رہی ہے یا سوچ کی ناپختگی رظر آ رہی ہے کہ وہ بلکل لکھی ہوئی چیز کو دیوار پر دیکھ نہیں پا رہے ہیں اچھا شبر زیادی صاحب بہت امپورٹنٹ دو باتیں میں اس پر دوبارہ واپس آنا چاہتا ہوں ابھی آپ نے ایک فکرہ کہا کہ فینانچل کولیپس جو ہے اللہ کرے گاڈ فبیڈ وہ اللہ نہیں کرے گا تو دس گورمنٹ تو کانٹینیو ایک تو آپ نے یہ بات کی دوسری بات جڑی ہوئی کہ وہ کہتے ہیں یہ اگلہ ہے تو اگلے کا مراد اپوزیشن اپوزیشن کو آن بورڈ لیں وہ تو عمران خان ہے تو دو یو ٹھنک ڈیٹ اس دی بیسیکلی جو باٹل نیک ہے یس باٹل نیک یہی ہے اور یہی باٹل نیک جو سوال عارف عبید بٹی صاحب نے کیا اس میں ہی باٹل نیک یہی ہے کہ دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا غور سے سنیے گا پاکستان میں عمران خان نواز شریف حاصل زداری اور اپنے مولانا صاحب ایکنومک پولیٹیکل ریالٹی ہیں اور ان پولیٹیکل ریالٹیز کے ساتھ ہی ہمیں زندہ رہنا ہے مگر ان پولیٹیکل ریالٹیز کو یہ ریالائز ضرور کرنا چاہیے کہ پولیٹیکل ریالٹیز اگر ایکنومک ریالٹیز سے کلیش کریں گی تو پھر وہ کلیش بہت بڑا ہو جائے گا اور عمران خان کو کسی طرح سے بھی سائیڈ لائن کر کے یا کسی طریقے سے اس کو پریشان کر کے کوئی فیصلہ کرنا پاکستان کے لیے اور پاکستان کے واحول کے لیے اچھا نہیں ہوگا میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ میں عمران خان کی ساتھ کوئی میری دوستی ہے میں اوورال ایکنومک سینیریوں کی بنیاد پر یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک وہ ایک پاکستان کی ایکنومک ریالٹی ہے ہمیں ہم اس کو مانے یا نہیں مانے ہم چھوٹے چھوٹے کے توشہ خانہ اور فنڈنگ اور ٹیریان اور یہ سب چیزیں لے کے جب بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا شبر صاحب مدارش ہے ہم بھی عمران خان کی بات نہیں کرے آپ سے جو کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان کی اکانومی کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کا درد رکھتے ہیں جو میں سمجھوں ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے ملک میں معاشی طرح کو بہتر کرنے کے لیے سیاسی استقام یا مستقب حکومت کوئی بھی ہو اس کا آنا ضروری ہے کوئی کمزور حکومت اہم فیصلے نہیں کر سکتی کیا میں صحیح سمجھوں دیکھیں میں اس سے آگے چلوں گا بٹی صاحب آج کل میں فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے کہ وہ بیلی کے بل کے اوپر انہیں فیصلہ کیا ہے کہ وہ کنزیور کو ایک سرٹین اماؤنٹ سے زیادہ بیلی کا بل نہیں پی کریں گے دیکھیں میں اس کی فیصلے کے بارے میں نہیں جاتا اگر عدلیہ معاشی فیصلے کرنے لگے گی اور یہ اس طرح کے آرڈرز آئیں گے تو یہ چیز نہیں چل سکتی میں جو آپ کو اور بات کرنے لگاؤں اس کو میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا پاکستان کے آج کے معاشی حالات سے پاکستان کو نکالنے کیلئے چھے لوگوں کو ساتھ مل کے بیٹھنا پڑے گا چھے اداروں کو ایک ادارہ ہے اس میں پولیٹیشنز ایک ادارہ ہے اس میں عدلیہ ایک ادارہ ہے اس میں میڈیا ایک ادارہ ہے اس میں بیروکیسی ایک ادارہ ہے اس میں آرمی اور ایک ادارہ ہے آئی ایم ایف اور یو ایس این چائنہ اگر آپ نے ان چھے آدمیوں کو ساتھ نہیں بٹھایا تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ تیس جون دو ہزار تیس سے پہلے پہلے ڈیپولٹ کر جائیں گے جس طرح سے ہماری چیزیں چل رہی ہیں ہماری عدلیہ ایکنومک میٹر پر فیصلے دے رہی ہے غلط یا صحیح کی بات نہیں کر رہا میں کیا عدلیہ کو ایکنومک میٹر پر فیصلے دینے چاہیے یہ ایک سوال ہے کیونکہ اس سے مطلب ہو گیا کہ اسٹیٹ کا نظام چل نہیں پا رہا ہے گورنمنٹ نے جو بھی فیصلہ کیا غلط کیا ہے صحیح کیا اس کو گورنمنٹ اپیل کرے عدلیہ اس کو رکواری ہے تو اس کا مطلب ہے سسٹم فریکچر ہو گیا ہے اور کہیں سے کوئی آرمیٹیٹر یا سالسی آکر کو سمجھائے کہ سر یہ اب نہیں چل سکتا اس طرح سے آپ اپنی جگہ آزاد ہے یہ اپنی جگہ آزاد ہے بغیرہ سب آزاد ہو گئے تو پھر بڑا مشکل پڑ جائے گی اچھا ایک بات پھر یعنی آپ نے چھے جو سٹیک کورڈرز گنوائے اب اس میں جو بظاہر چیز نظر آتی ہے اس میں تو دیکھیں کہ پرچے ہو رہے ہیں ان کے حمایتیوں پر پرچے ہو رہے ہیں صافیوں کو اٹھا لو ہو کیرز ابوٹ اس فینانچل کلیپس اندازہ بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے جس طرح آپ سری لنکا میں دیکھا تھا آپ نے کیا ہوا بڑے معزز اداروں کے ساتھ دیکھیں میں میں صرف یہ میں ذاتی طور پر سیاسی آگمی نہیں ہوں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پرچے ہو رہے ہیں اس کو اٹھا لو اس کو اٹھا لو چھوٹی بڑی باتیں یہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ سیاسی لوگ کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی ویڈکٹیف ویڈکٹیف ڈیس یا انتخامی کاروائی کسی ادارے پاکستان کے ریلیویڈ ادارے کی سپورٹ سے نہیں ہو رہی ہے